بسم اللہ الرحمن الرحیم مرمیتہ استفادو بنانے کے لئے جا رہے ہیں تو اپنی سبان میں ہم کہہ لیتے ہیں جی کہ ہم گوشت اور قدو بنا رہے ہیں تو سپینش میں کہتے ہیں کرنے کن بیدورا مروکی سٹائل ہے اس میں کچھ ہم اپنے چسکے کے لئے مرچیں مرچیں ہم ہاں ڈال لیں گے لیکن وہ مرچیں نہیں ڈالتے تو چلنجیں شروع کرتے ہیں یہ ہم نے اپنی ہنڈی رکھ لی ہے تو اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں کلاباسو کو کلاباسو کو کاٹ لیتے ہیں پیاز ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں ٹیماٹر ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں تو یہ اس کی مین آئٹم ہے یہ گوشت ہے جو میں نے واش کیا ہے یہ رکھا ادھر تھوڑا پانی نکل ہے اس کا تو یہ ہے جناب ہماری ہنڈی تو جی میرے ساتھ ہی رہیے گا میں سب چیزوں کو کاٹ کے پھر آپ سے ملتا ہوں یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈالتے ہیں اس میں آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ڈالنا کی گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کو ہم تھوڑا سا اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کو ہلاتے جائیں گے بہت ہی مزے کا بننے جا رہا ہے جی میں نے تو کھایا ہے اور بڑی دفعہ کھایا ہے تو بہت مزے کا ہوتا ہے ٹائم تو بہت لگتا ہے بنانے میں لیکن مزے دار بہت ہوتا ہے میرے ساتھ ہی رہی ہے گا جی آگے عید آ رہی ہے تو عید میں بھی آپ بنائیے گا یہ سمجھ لیں کہ یہ عید کی ریسپی ہے اور اس کے بعد بھی ایک دو تین چار عید کی ریسپیز میں دینے والا ہوں یہ جو ہماری ہنڈی ہے یہ بھی مراکش سے آئی ہوئی ہے یہاں ملوکیوں کی بکان ہے وہاں سے ہم نے خرید دی ہے تو آج ماروکیوں کی ہنڈی میں ماروکی کھانا آپ کے سامنے جی یہ دے لیں گوشت جو ہے نا اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس بسم اللہ الرحیم پیاس اس کو کچھ دیر کے لیے ہم ڈھام دیتے ہیں اس کو ابھی تھوڑا سا ہلا کے چیک کرتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے جی مسالے تو اس میں مسالے جو ڈال لی ہیں ہم نے یہ حلدی ہے دارچینی پاورڈر ہے ایک پیس چیو دارچینی کا ہے یہ دو بڑی لائچی ہیں پپریکا پاورڈر ہے یہ ہمارا گرم مسالہ ہے ویسے وہ اس میں گرم مسالہ نہیں ڈالتے ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے ڈال رہے ہیں ریڈ چلی بھی نہیں وہ ڈالتے یہ سرخ مرچی جو ہے یہ بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے ڈال رہے ہیں وہ نہیں ڈالتے اگر آپ نہیں کھانا چاہیں تو اس کو نکال لیں یہ ہمارا نمک اس کو ایڈ کر دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم کر لیتے ہیں جی ہل اس میں یہ اس کو ہم نے بھوننا ہے ابھی جب اس کا پانی خوش کھجے گا اس کا پانی خوش کر کے نا پھر ملتے ہیں آپ سے لو جی گوشت جو ہے نا ہمارے ہم نے بھون لیا ہے جتنا بھوننا تھا ابھی ہم نے اس کو گلانے کے لیے پریشر ککر کا استعمال کریں گے اس میں ڈال کے پریشر دے کے پھر آپ سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم نے ککر میں ڈال کے اس کو بند کر کے پریشر پر رکھ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ گوشت کے پیس بڑے تھے اور ہے ابھی بیف تو پھر ملتے ہیں جی پندرہ منٹ کے بعد پھر چیک کریں گے اگر ضرورت بنی تو پھر اس کو مزید جو ہے نا وہ پریشر دے لیں گے ورنہ میرا تخیال پندرہ منٹی کافی ہوں گے تو پھر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد لو جی پریشر کو دیئے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں اس کا گوشت پیک کریں گے اگر گوشت گل گیا تو پھر ہم اس میں سے نکال لیں گے ورنہ پھر تھوڑا سا آور ٹائم دیں گے الحمدللہ جی گوشت ہمارا بہت اچھا تیار ہو گیا ہے بہت اچھا ٹینٹر ہو گیا ہے تو اب اگلی آئٹم کی باری ہے جی جو اس کی خاص آئٹم ہے وہ ہے آلو بخارہ اور اب ہے باری دی قدو کی جس میں لارا مانے رہی ہیں ہے اب ہم اس کو اسی طرح ڈھککن سے ڈھاام کے آگ جو ہے ہے اس کی ہلکی کر دینی ہے ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ کے ہم نے جو ہمارا قدو ہے اس کو پکانا ہے الحمدللہ جی بہت اچھا تیار ہو گیا ہے خوشبو بھی انتخا کی ہے بہت مزے کی خوشبو ہے یہ بالکل ریڈی ہے یہ تو ابھی ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے وہ اس میں ضروری نہیں ہے تو ہم اپنے لیے صرف اپنے سواد لینے کے لیے یہ مرچیں رکھیں گے اس میں تھوڑا سین کو نرم ہونے کے لیے چھوڑیں گے اس کے پر ڈکن دے دیں گے مرمیتہ دے ماروکوز اس تا پری بارادرس جی دوستو الحمدللہ جی بہت اچھا تیار ہو گیا ہے گوش بھی بہت اچھا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں پیس اتنے بڑے بڑے پیس تھے اور یہ ہلوہ کتو جو ہے یہ بھی بہت مزے کا اندر تک پک چکا ہے یہ ہم نے اپنے مرضی سے جو مرچے رکھی تھی یہ بھی تھوڑی میلٹ ہو گئی ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے کھائیں گے ویسے اس میں یہ شامل نہیں ہے تو دوستو اسی طرح سے آپ بھی تیار کیجئے گا کھائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا اور ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ